السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فلفل دراس کے بارے میں کچھ یوں عرص کرنا پڑ گیا کہ ایک کیس بنتا ہے لوگوں میں کہ بلغم جو ہے اتنا جم گیا ہے اتنا ڈپوزٹ ہو گیا ہے فیپڑے میں فیپڑے کی نالی میں کہ اب علاج سے تھک گئے ہیں ملک الموت کی یاد آ رہی ہے اتنے گھبرا جاتے ہیں اتنے تھک جاتے ہیں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کے بجائے موت کو گھلے لگانے کے آپ ایک دوہ کھالے تھوڑی سی اس کے ایک اس صورت میں اس میں استعمال ہوتا ہے فلفل دراز فلفل دراز کہہ لیجئے لانگ پیپر کہہ لیجئے بوٹنی میں لانگ پیپر کہا جاتا ہے ویسے آپ مارکیٹ میں جب بولتے ہیں تو لانگ پیپر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو مگہاں کہہ لیجئے اس کو پیپلی کہہ لیجئے جو آپ کا دل چاہے وہ کہہ لیجئے گلاب تو گلاب گلابی رہے گا معاشور مروجہ میں اس کو پاکستان میں افغانستان میں اور ایران میں تین جگہوں پہ اور اسی طرح یہ آپ کے کذاکستان میں تاجکستان میں ان ایریاز میں ان کو جنرلی بڑے ڈائمنیشن پر فلفل دراز بولا جاتا ہے ایران والے اور افغانستان والے اس کو بہت کچھ جانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں وہاں کے عام پبلی کے گھرلو خاتون بھی اس کو خصوصاً کذاکستان تاجکستان والے اس کو گھرلو خواتین بھی اس کو جانتی ہیں کیونکہ سردی میں ان کو یوسٹ لینا پڑتا ہے اس کا کولنگ بڑھ جاتی ہے تو اس کا جو بہت بڑا کردار ہے جناب علی ایک تو یہ شوگر والوں کو بھی فیدہ شوگر کی کوئی بھی دواء جب بنائی جاتی ہے تب میں ہربل میں آئیورویدہ میں تو اس میں اس کا حصہ رکھا جاتا ہے اس کو اپنی پرسنٹیج کے مطابق ملا دیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ وہاں پہ نہیں دیا جاتا شوگر میں اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی کمزوری یہ ایک تو جنرل کمزوری ہوتی ہے اور ایک وہ جو آپ کو خوب سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کی دواؤں میں بھی اس کا استعمال انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے کیا جاتا ہے فیدہ ہوتا ہے اس سے اور اس کے بعد یہ بہت بڑا انٹی انفیکشن ہے تیسی بات یہ کہ ویٹ لاؤس کی کوئی بھی دواء جناب علی جب آپ بناتے ہیں تو اس میں بھی اس کا پرسنٹ شامل کیا جاتا ہے انکلوٹ کیا جاتا ہے اس کو یعنی کہ جو بڑے بڑے دیوہیکل قسم کے معاملات ہیں اس ہر دیوہیکل معاملات میں اس کا جو انٹرفیر موجود ہے تب اس سے آپ اندازہ لگا لوگی کیا چیز ہوگی آپ خود سمجھ دارے ہیں مسئلہ سے تو ان ساری باتوں کے ساتھ بلغم کی وہ کیفیت جو کہ لا علاج ہو گئی ابھی کابو سے باہر ہو گئی جان چھوڑانے مشکل ہو گئی سانس لینا مشکل پڑ گیا الٹے سیدھے جناب علی تجربات کرنے پڑ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جب ایسا ہو جائے تو ایسی صورت میں صرف اور صرف فلفل دراز جو ہے آپ 30% لے لیجئے جتنا آپ نے لیا ہے جیسے کہ 300 گرام فلفل دراز تو 700 گرام شہد ملا دیں ابھی ایک کلو کا بنا کے کرو گے باٹنے کے لیے تو حسلہ چاہیے وہ ہے نہیں تو تھوڑا بنا لو 30 گرام فلفل دراز لے لو اور 170 گرام شہد لے لو مگر فلفل دراز ایک عجیب بات ہے پسی وی ٹائٹ ہو اگر یہ ہاتھ میں لینے میں اس کا پاوڈر انگلی میں ٹچ آ رہا ہے دانا دانا چوب رہا ہے تب یہ اچھا کام نہیں دے گی صحیح ہے اچھا کام نہیں دے گی اس کے لیے یہ ہے کہ پسائی اچھی ہو یعنی کہ آپ نے چکی میں پیس لیا پھر باریک چنی سے چھان لیا پھر اس کو گرینڈر میں پیس لیا پھر جناب علی اس کو کھرل کرنی ہے کھرل اچھی افتاب قرشی ہو دیگر اچھی کمپنیوں کا مل جاتا ہے وہ ڈبو دیا جاتا ہے اس میں مزاج یہ کی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے پکسل پھول جاتے ہیں ہے نا جب کسی چیز میں بھگو کے ڈبو کے سکھائیں گے تو پکسل پہلے سے زیادہ پھول گئے اب جو پسائی ہوگی اوہ اوہ اچھی ہوگی نہیں ہوگی تو اس کے لیے کبھی کبھی ایسی مطلب آرڈر بڑا ہے آپ کے بعد ڈھائی سو کلو کا آڈر آگیا افغانستان سے تو پھر کیا کروگے پھر تو یہ یہ کہ ارکے پودینہ ملا کے اس کو بھگو کے بھجا کے دوپ میں سکھا کے پھر پسائی کروگے تاکہ پسائی جلدی ہو جائے اور ریزلٹ بھی رہتا ہے ریزلٹ پر فرق نہیں آتا تو ایسی صورت میں تیس گرام آپ نے یہ لے لیا اور ستہ گرام شاید ملا دیا انتہائی باریک پیس ہوا اور یہ اگر آپ نے ایسا شخص جس کی بلغم فس گئی اور جناب علی وہ اتنی باریک رگوں میں نسوں میں اور جوفوں میں دھنس گئی ہے بلغم کے وہ نکل نیری اس کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اس کا جینا آرام ہو رہا ہے ابھی جناب بتا رہے ہیں کہ یمدود بھی آ رہے ہیں یمراج بھی آ رہے ہیں اور ملک الموت بھی آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ سے ہدایت اور حیات مانگ لیں اور اللہ اس کو اپروف کر دے تو یہ اکیلی پھر یہ دعا کافی ہو جائے گی اللہ کی مرضی سے سارے اچھے کام اللہ سے ہوتے ہیں تو اللہ سے مانگ کے کریں گے تو اللہ مدد دے 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 گا اللہ آپ کی ہیلپ کر دے گا تو اس صورت میں کوٹر چمچ محصوم بچوں کو چائے کا کوٹر چمچ کوٹر چمچ جس لائک آف سکسٹی فائیو ایم جی تو یہ چٹا دیں چٹا دیں پانی اول تو پلائیں نہیں اور کب پلانا ہے تو پھر ایک گھڑ گرم پانی پلا نیم گرم پانی پلا دیں چائے پلا دیں اور بڑی عمر کا ہے تو آدھا چائے کا چمچ دے دیں بہت بڑا دیو حیکل ہے ایک سو بیس کلو سے وزن اوپر جا رہا ہے تو اس کو تو ایک چائے کا چمچ پورے ڈال دیں موں میں اور اس کو تو پھر لازمی ایک گلاس گرم پانی پلانا ہے آپ یقین کیجئے کتنا دھڑ دھڑا کتنا دھڑ دھڑا کیا وہ ساری بلغمی کیفیت بہار آ جائے گی کہ بندہ سوچ نہیں سکتا اور باقی ایک پہلی بات میری یاد رکھی گا کہ میں نے کہا کہ دنیا کے ہر بڑے دیو حیکل نسخے میں اس کی شمولیت بڑی ضروری ہوتی ہے ہاں جی اس سے مل ملا کے دھندے چلتے نہیں تو دھندے نہیں چلتے سمجھ میں آرہی بات تو اس سے ملا کے رکھنی اس سے بنا کے رکھنی یہ بڑی پیاری چیز ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جب زندگی آ جائے آپ مرتا وہ بندہ آپ کے ہاتھوں آپ کی دو تین خوراک سے زندہ ہو جائے اللہ آپ کو خوشیاں دے کیا روح کی ہے ایک عجوبہ یہ پھر دعا میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ